میں کنی ہوتے گالی آدھا گئی اصانے قریب ایک گرام شیعانہ جس لئے اصانے بزرگ آئے نا نمے نمے کت ہوں گوالیار تو نہیں تو ہی نہ آلے ہو سڑھوڑا زلہ امبالہ وچو سمجھ آئی نا امبالے وچو اسی آئے ہیں امبالے چو آئے نا نمے نمے پیری مریدی بڑی عجیب شہو نہیں ہے ککڑیاں مرگیاں لے پیر جڑے نا بنے منگنے آلے تو انہوں نے انہوں نے اے ہو رتوں آگا ہے کو منگتا اصان آگے روزی رزق جلات مارسی اے کونڈ آگا ہے اے پیر مہر علی شاہ صاحب نے پردادہ صاحب آئے تو انہوں نے سید گرامہ نے انہوں نے آگا ہے اے اصانی روزی جلات مارسی اے کونڈ آگا ہے انہوں نے آگا ہے اے سید ہی نہیں اے پتہ نہیں کئے بلائین کت ہوں آگا ہے اے اصانی میرے نہ بیٹھا ہے اس کو پچھو اے بھی مرگیں انہوں نے تک انہوں نے دینے رہے ہیں ارشد ہو اے لامہ بیٹھا ہے بیک اچھا اے ان گوڑلیوں آیا ہے سننے آسے بیان دس ہو جی اچھا ان میں عرض کرنا کہ انہوں نے آنکھیں اے کتھو آ رہے ہیں سید ہی نہیں انہوں نے مناظرہ پہ گئے اوہ وڈے بھاری برکم شاری ویچ بیٹھے آن کے تے پیر روشن دین صاحب میرے جدہ امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پردادا نکڑ دادا بلکہ آہ پردادا پردادا اوہ بیٹھے ویچ اوہ شیعہ تے سننی انہوں نے کہا جی تسی اپنے نصب تے دلیل دیو تسی سید کی تھینے انہوں نے کہا جناب اسی تے سیادت کوئی مور لمانے ہاں سے نہ آیا ہاں اسی مسافر ہیں ہاں گزر رہے ہیں گوڑ لے شیف توں تے انہا گرائیاں لے ہیں ساں اتھے ٹھہرا کے دے ہاں اسی تمبالے دے ہاں اتھے جا رہے ہیں تے گوڑ لے دے شہر یہاں ساں روک لے ہیں اسی کوئی نال نصب دے پھڑ کے لے کے تے نہیں آئے ہیں انہوں نے کہا نہیں اگر نصب دس ہو تو ٹھیک نبرنا ہے تو اٹھو نکلو بارے ہیں ساڑا بھی تُساں کام خراب کر دیتا ہے لوگوں تا رجعان ہو گیا نا تے پیران بڑی مار ہونی ہے دو پیر بیٹھے ہون نا ایک پاسے لینڈ زیادہ ہوئے ہیں جے بندے زیادہ ہوئے ہیں دویا درد پہہ منہ پہ یہ نظرانیں گئے ہونے حالانکہ جس جس ہاں دینے ہیں اسے ہی دینے ہیں لوگ بھی بڑے سمجھ دار ہیں اج تے کر کے ونن کے پیسے کس ہاں دینے ہیں تے کسی ہاں نہیں دینے ہیں چمسون سارے ہاں لیکن دینے ککھنے ہیں تھک لاکت موڑ کے آنے ہیں میں اسی بازے دستانہ پانا ہونا ایک بندے میں آکھے جی تُسی دستانہ پانے ہو میں آکھے جی صرف تھک لانے آستے آنے ہیں نہ انہیں تھکاں گلو بچنے آستے ہیں ایک کئی بندے میں اتراز کر رہے ہیں تُسی کیا لوگوں کو نفرت کرنے ہوتاں دستانہ پانے ہو میں کہاں بڑے افسوس نہیں کہا لے ماں اصل ہے کہ میں کوئی چھگرنی تکلیف ہی تے ناخن لوگوں نے کئی باری لگن تے میں نے خون جاری ہو گیا تے او دس پندرہ وی وی دن او زخم وال نہیں ہویا میں اس مجبوری نہیں وجہ تو پانا ایک نفرت واسے نہیں پانا ماذا اللہ کوئی بندہ خیال کرنا ہے زن المومنین خیرہ مسلمانو تے اچھا گمان کرو بدگمانی نہ کرو بندہ سوچنا ہونا ہے تے او ایمیں یہ آکے نا تے پھر ٹور کے چلے ونن تے او انا پھر بچڑ پہ ونن کے ہائے اے تھے بھو بندے ملنے پہ انے تھے مخلوق سارا لٹ گئے انہاں ہی وقت پہ آگیا انہاں آکھ ہے بھائی پیر آگیا گوڑ لے چکو نما اے امبالے تو مسافر آئے انتے ایسا نہیں بھی دکان برباد کر گئے انہاں آکھ ہے اے ناکھ لوں نصب نہیں پچھو فیرس کہ تُسی حسنی سید ہو حسینی سید ہو ثبوت دے ہو انہاں سنے ہو گوڑ لے انہی سیادت تے اتراز کرنے آلے ہو ٹھیک ہے انہاں آکھ ہے اچھا شاہ جی پھر انہاں تُسی مجبور کرنے ہو انہاں مجبوری اس ویلے تیلیاں نی ٹوپی ہونی ہے تیلیاں نی ٹوپی ہے پتلی بلکل انہاں لا کے تے زمین اتراز چھوڑی اسنے دادا صاحب تے مسافر ہے کوئی شاہ نہیں گوڑ لے ویچ نہ کوئی زمین ہے نہ کوئی جائداد ہے پندوکلیاں دو ماں پراما بدیاں یعنی تُتھے رکھی ہیں یعنی ایک چھپرے تلے بیٹھے رہے اے دنیا ہے انہاں دی چند کچھ عرصہ ہویا ہے گوڑ لے آئے انہاں کھائیں ٹوپی لا کے انج رکھ دیتی میدان اچھے فرمایا کہ ساڑھے کول پھڑکا تک ہوئی نہیں کاغذ تک ہوئی نہیں جس تے شجرہ نصب لکھیا ہوئے امبالے والے سادات کی سب سے بڑا یہی شجرہ ہے کہ جو سچا اور سچا سید ہے وہ اس ٹوپی کو اٹھ کر اٹھائے بڑے ایک پاری پرخمشار ہی اٹھے ہلنے جلنے آئے آتھ پایا نے ٹوپیاں جس طرح ٹوپی تیلیاں نہیں ٹوپی گئی انہاں سمجھایا ککھاں روڈ میں سی ہاں جی ایک اڑی گالے ککھاں نہیں انہاں اے نہیں پتا ککھانی نہیں ہے لکھانی ہے ہاتھ پہ آ ہاتھ پہ آ تشارہ نے پیر پٹے گئے پچھوں آسانِ بزرگاں کیا کبلہ ذرا ہوشنا لاتھ پائے ہو اے سچے بنو فاطمہ کی ٹوپی ہے یہ چودہ توقت پر بھاری ہے سمجھائی انہاں کیاں پھر ایک میں دسان انہاں پھر منتاں کی تیاں اللہ نے واسطہ نے کوکڑتے چول کھانے ہیں علاقہ نہیں دیوں لگا کہ دیا تھے آج ٹوپی نہ چاہی گئی تھا اوہ کنیج دوئے برادری آن کے پھر میں اصانِ بزرگاں آکھیا اچھا آئندہ ایک اصانِ نصب تے نہ بولے ہو ان پتلا گیا انہیں نا خبردار آئندہ تے چلو چاہ کرنا تاں دال روٹی چلی اے جی اچھا میں ارز کرنا ایک اٹھنے ہو پھر بھی کر گیا رہی ہے اوہ ساکھیا جی میں ہوئے نہیں سکنا سید ہوئے تے سننی ہوئے اے جی اوہ ساکھیا سید ہوئے تے سننی ہوئے اوہ ساکھیا کارٹ دی کنی نہیں تے سید سننی نہیں جس رہا لکڑ دا لکڑ دی ہانڈی نہیں ہو سکتی کیونکہ آگ تلے لگ سی تے لکڑ ساڑے بیسی آج تاک تسا لکڑ دی ہانڈی نہیں بیکھی اسی طرح تسا سنیاں بچوں سیدہ بچوں کوئی ایسا بندہ نہیں تکیا جڑا سننی ہو سی سارے شیعہوں سے اس نے دلیل دیتی اوہ ساکھیا کارٹ دی کنی نہیں تے سید سننی نہیں میرے دادے آکھیا پھر سن کارٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں سمجھائی کہ جس طرح لکڑی لکڑی دی اے کے نہیں ہونی ہانڈی نہیں ہون دی اس طرح لکڑی دا دیوہ بھی نہیں ہون دا تو دا کہنا کارٹ دی کنی نہیں تے سید سننی نہیں میں کہنا کہ کارٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں